ایک سوال لیا ہے کہ حضرت یہ پوس مارٹم سے میت کو تکلیف ہوتی ہے کے نہیں بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جب روح نکل گئی تو تکلیف کیسے ہو سکتی ہے تو آئیے ذرا اس سوال کے جب آپ کو بھی دیکھ لیتے ہیں لیکن جی خالقی کائنات نے انسان کو محترم بنایا ہے عزت دی ہے اسے تو جب خالقی کائنات نے اسے محترم بنایا ہے عزت دی ہے جس کی وجہ سے اس کا احترام ہر حالت میں لازم ہے تو خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ ہو پس انسان کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا جو اس کی زندگی میں احانت کا باعث ہو یا جس سے اس کی بے احترامی لازماتی ہو شریعت متحرہ نے اس کی اجازت نہیں دی نہ اس کی زندگی میں نہ اس کی موت کے بعد یہی وجہ ہے کہ کسی شرعی عذر کے بغیر انسانی جسم میں زخم لگانے کاٹنے یا کسی اس کے جسم کے حصے یا عزف کے تلف کرنے کی اجازت نہیں دی گئی اور ظلمن کسی کا عزف تلف کرنے پر قصاص کا حق مرحمت فرمایا گیا ہے تو پوس مارٹم کرنے میں انسانی جسم کی توہین کا لازم آنا ظاہر ہوتا ہے کہ چیر پھاڑ کی جاتی ہے اور جسم کے گوشت ہڈی وغیرہ کو بطور نمونہ یہ حاصل کیا جاتا ہے اور اس کے لیے مختلف معاملات کیے جاتے ہیں تو اس لیے اگر تو ضرورت نہیں ہے یا غیرے لیگل پروسیڈنگز کے لیے ضروری ہے کہ پتا چلے what is the cause of the death کہ death جو ہے وہ بڑی عجیب و غریب پرسرار طریقے سے ہوئی ہے تو اس کے خوج لگانے کے لیے وہ الگ معاملہ ہے لیکن ایسے ہی پوس مارٹم کرنا موت کے واقعے ہو جانے کے بعد دیکھیں انسان کی جسم سے اس کی روح کا تعلق بالکلیہ ختم نہیں ہوتا یاد رکھنا بلکہ اتنا تعلق باقی رکھتا ہے کہ جس کی بنا پر مردہ فرحت خوشی عذاب اور تکلیف کا ادراک کر سکتا ہے اور پوسٹ مارٹم میں میت کے لیے جو معاملہ ہوتا ہے وہ تکلیف دے ہیں لہٰذا اس کی شرعن بلا ضرورت اجازت نہیں ہے البتہ دیکھیں کسی حاملہ خاتون کا انتقال ہو جائے اور اس کے پیٹھ میں بچہ اور وہ زندہ ہو تو انسانی جان کی حرمت کے پیش نظر بچے کی زندگی بچانے کے لیے بزر یہ آپریشن سے نکالا جا سکتا ہے اچھا اس زمن میں دیکھیں بہت ساری روایات جو ہیں علماء کرام نے دلیل کے طور پر رکھی ہیں مثال کے طور پر امام مالک سنن ابی دعوت سنن ابن ماجہ وغیرہ میں روایت آتی ہے موتہ امام مالک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ والی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کو زندے کے معاملے میں یوں لیا اسی سے پھر علماء نے اور فقہاں نے مختلف مسائل کا استمباد کیا ہے تو کہنے کا مطلق مقصد یہ ہے یہاں پہ کہ اس طرح کے معاملات بلا ضرورت کرنا نہیں چاہیے اور دیکھیں سنن ابی دعوت میں جو کتاب الجنائز میں روایت آتی ہے حدیث 3207 جس میں آتا ہے کہ مردے کو بھی تکلیف کا حساس ہوتا ہے اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے جس سے علماء استمباد کرتے ہیں مشکل الاثار میں حدیث 2367 اور 2368 جس میں ہے کہ مسلمان کو خواب کتنی ہی چھوٹی مسئیبت پہنچے اللہ اس کے بدلے ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک گناہ معاف کرتا ہے اور اس میں زندگی اور موت کی کوئی قید نہیں لگائے گئے لہٰذا رحمت خداوندی سے امید کی جا سکتی ہے کہ مسلمان میت کو بھی اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کے لئے بھی نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور گناہ معاف ہوتے ہیں تو اسی لئے کہا گیا کہ بلا ضرورت جو ہے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں اگر کوئی ایسی بات نہیں ہے تو زبردستی ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو پوسٹ مارٹم کی صورت میں بعض فقہ بعض علماء کے رجحان گیا ہے کہ اس کی تکلیف اسے ہوتی ہے اور اس کے لئے وہ نیکی کا باعث بھی بن سکتی ہے لیکن اس طرح کہ اس کے نیکیاں ہم بڑھا رہے ہیں اس نیت سے پوسٹ مارٹم نہیں کر سکتے یہ بھی منع ہے کچھ لوگ اس کا یہ مطلب نہ نکال لیں تو دہ بارٹم لائن ہے کہ یس اسے تکلیف ہوتی ہے لیکن اگر کسی لیگل ریزن کی وجہ سے کوٹ آرڈر کی وجہ سے یا کوئی اور مسئلہ ایسا درپیش آ جائے جس کی وجہ سے تحقیق تفتیش کرنا ہو جرم کے لئے تو اس عمر کی تحقیص مقصود ہو کہ ملزم کو سزا دی جائے کوئی سازش کے تحت عطل کیا گیا ہے تو بہت سپارٹوں سے پتا کریں کہ کیا وجہ تھی کچھ لوگوں کو سلو پویزننگ کے تھرو مارا جاتا ہے اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہے تو وہ اور بات ہے ورنہ عام صورتحال میں ایسا نہیں کرنا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ